اللہم اکبر اللہم اکبر عیسائیت کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے منسلک یا ان سے ان کے طرف منصوب ایک کام یا ایک مذہب یا فکر ویسے تو عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے ہم ماننے والے ہیں اتنے تو خود عیسائی بھی نہیں ماننے والے اگر نام کی بات ہو نام ٹائٹل کی بات ہو تو پھر یہ ٹائٹل ان لوگوں کے لئے حقیقتا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور مقام ہم ماننے والے ان کی تعلیمات حتیٰ کہ ہم ماننے والے شرق کی نفی کی انہوں نے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت پوچھیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَىٰ عِسَىٰ کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو محبود بنا لو آپ نے یہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کریں گے یا اللہ جب تک میں دنیا میں موجود تھا ان کے پاس موجود تھا میں انہیں منع کرتا رہا میں نے کبھی اپنی یا اپنی والدہ کی عبادت کی دعوت انہیں نہیں دی میں نے نہیں کہا مجھے مشکل کشاں مانو مجھے حادت رواں مانو میری عبادت کرو مجھے فریازیں کرو میں نے کبھی نہیں کہا تو گواہ ہے تجھے سارا علم ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا بلکہ میں ہمیشہ سب کو پوری کائنات کی عبادت سے نکال کر اللہ رب العزت ہے اللہ تیری عبادت کی طرف راگب کرتا رہا اور جب مجھے تو نے اٹھا لیا یا پھر قربے قیامت جب میں دنیا سے چلا گیا اس کے بعد کیا ہوا اب زہر ہے مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حوزے کوسر پر فرمائیں گے جب روک لیا جائے گا کچھ لوگوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے حرز کریں گے یا اللہ انہیں کیوں روک لیے تو میرے ممتی لگتے ہیں وضو کے آزاد ان کے چمک رہے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو اللہ رب العزت فرمائے اے نبی دنیا سے جانے کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام خود اقرار کریں گے کہ جب مجھے تو نے اٹھا لیا تھا اس کے بعد مجھے کیا پتا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف اللہ رب العزت کے ہاں گواہی دیں گے کہ ان کے عقیدے سے ان کی فکر سے ان کے مذہب سے مجھے کوئی تعلق نہیں نہ میری یہ دعوت تھی نہ میری یہ خواہش تھی تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک ایک اولوالعظم پیغمبر ہیں ایک خاص شان اور مقام والے نبی ہیں اور اللہ رب العزت نے جو موجزات ان کو دیا ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دیا اللہ کے حکم سے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ مردہ زندہ ہو جاتا تھا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے اور مقام ہے لیکن وہی عیسیٰ دنیا میں یہ تبلیغ کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد آنے والا آخری نبی الرسول ہے تم سب نے اس کی نبوت اور رسالت کو ماننا ہے جو بھی اس وقت موجود ہوا اور وہی عیسیٰ ہیں جو دب قیامت کے نزدیک نازل ہوں گے اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں گے اور آپ کے دین پر عمل بیرا ہوں گے اور اللہ رب العزت کے عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری غلط فامیہ بہت سارے غلط نظریے بہت ساری غلط فکر جو ہے لوگوں میں رائج ہوئی ہے زمانہ جیسے جیسے گزرا ان خرافات میں اور ان بدعات میں اضافہ ہوتا رہا لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے کیے عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں لوگوں کا وہ عقیدہ نہیں تھا جو دنیا ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد قریب زمانے میں عقیدہ تھا بعد میں اور بگڑا اور آج تک بگڑتا چلا جا رہا ہے یعنی عیسیٰیت کے نام سے جو مذہب ہے یہ ہمیشہ سے ایک جیسا نہیں ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں لوگ اس میں ایسی قطر بحمد کر رہے ہیں اور ایسی اس میں اٹھکل پچو لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک الہامی مذہب کو ان کی اس کی شکل بگار کر انتہائی ناماکول شکل بنا دی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام انبیاء پر ایمان لانے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ